اب آئیے سورة البقرہ سورة البقرہ کے بارے میں بھی تمہیدی مضامین ہو جائیں اس کے بعد ہم سلسلے وارش لس بلس مطالعہ شروع کریں گے سب سے پہلی چیز اس سورہ مبارکہ کے لیے اس کی عظمت ایک تو عظمت دونوں کی مشترک جو ہے وہ تو میں حدیثیں آپ کو سنا چکا سورہ بقرہ سورہ آل عمران مشترک طور پر زہرہ وین ان کی جو عظمت ہے لیکن یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں دونوں ترمزی سے ہے اور دونوں کے راضی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لِقُلِّ شَيْن سِنَامٌ وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقْرَةُ وَفِيهَا آیَتٌ هِيَا سَيِّدَتُ آئِيَ الْقُرْآنِ آیَتُ الْقُرْسِي حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے ایک کوہان یا ایسے اونٹ کی کے وجود میں وہ کوہان جو ہے بڑا نمائیہ ہوتا ہے ایسے ہر شے میں جس کو آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں ہر شے کا ایک کلائمیکس ہے ہر شے کا ایک نقطہ اوروج ہے ہر شے کی ایک چوٹی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت تو وہ ہے جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے اور وہ آیت القرصی ہے واقع ہے کہ آیت القرصی وہ تو عظیم ترین آیت ہے بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے بالکل وہی بات کہی ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہی ہے سورہ اخلاص کو حضور نے قرار دیا کہ یہ رمع قرآن ہے سنو سے قرآن چوتھائی حصہ قرآن کا اور آیت القرصی کو بھی رمع قرآن قرار دیا ہے اس اعتبار سے اس کی بڑی عصبت ہے دوسری حدیث ہے وہی حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہ بیت اللذی تقراؤ فیہ البقرہ تو لا یتخلہ الشیطان وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا وہ گویا کہ ایک حسار کا اور حفاظت کا اور دفاع کا کامت جو ہے فریضہ سر انجام دیتی ہے یہ سورہ بقرہ جس گھر میں کہ اس کے پڑھنے کا احتمام ہوتا ہو احتضام ہوتا ہو بار بار پڑھا جاتا ہو اس کا چرچہ ہوتا رہتا ہو تو جو شیطان ہے وہ اسے بھاگتے ہیں موسیقی موسیقی